سبسکرائب کیجئے جیسی ویڈیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹیسٹ آرمز ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آپ کے کافی کمنٹس آئیو ایف پسٹل کے کنفیوزن کو لے کر تھے کچھ کا کہنا تھا کہ آئیو ایف پسٹل ایک انت قسم کا ہتھیار نہیں ہے اس سے بہتر تو 32 بور ریوالور ہوتی ہے تو وہیں کچھ مانتے ہیں کہ پسٹل بہتر ہتھیار ہے دوستو اگر آپ اپنا کنفیوزن کلیر کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو 32 بور پسٹل اور ریوالور کے کمپیریزن کو لے کر بنائی ہے جو آپ کا کنفیوزن عوض سے دور کر پائے گی دوستو جیسی پر ہماری کوسس رہتی ہے کہ آپ کو صرف اسپیسیفیکیشن نہ بتا کر اس کی جمینی حقیقت سے بھی روبریو کرائیں کیونکہ کوئی بھی ہتھیار آنکڑوں کے معاملے میں کتنا بھی بہتر کیوں نہ ہو پرانتو جروری نہیں کہ وہ اصل جندگی میں بھی سب سے بہتر ثابت ہو اگر آپ آئیو ایف پسٹل کو لے کر کنفیوز ہیں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ اگلے کچھ منٹ میں ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ کو کبھی یوٹیوب پر آئیو ایف پسٹل سرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے دوستو ہتھیار رکھنے کے معاملے میں بھارت کی کہانی کچھ اور ہی کہتی ہے جب بھارت پرتانتر تھا تو انگریج بھارتیوں کو آرم لائسنس دینے کے پکش میں نہیں تھے ان کا ماننا تھا کہ کہیں جنتا بدرو نہ کر دے افسوس ہوتا ہے کہ آجادی کے ستر سالوں کے بعد بھی سرکاریں لوگوں کو ہتیار دینے کے پکش میں نہ ہو سکیں اس لیے لائسنس پرکریا کو اتنا جٹل بنایا گیا جس سے چند لوگ ہی ہتیار رکھ سکیں اس مان سکتا کہ چلتے سرکار آپ کو جان بوجھ کر بہترین ہتیار نہیں دینا چاہتی اس لیے پہلے تو بدیسی کمپنیوں کے ہتیار کو بھارت میں بیچنے پر روک لگا دی گئی جس سے کمٹیشن نہ رہ پائے اور آئیو ایف کی مونپولی ہو گئی اب جب ہتیار لینا ہی ہے تو آئیو ایف میڈ لینا پڑے گا اب وہ اچھا لگے یا برا اور منمانے داموں پر بھی دوستو آئیو ایف پسٹل جسے 32 بور پسٹل بھی کہتے ہیں جس میں 7.65 mm بلٹ کو یوز کیا جاتا ہے دوستو آئیو ایف نے 32 بور پسٹل کو براوننگ 19.10 موڈل کی نکل اور اندر کا جتنا بھی میکینکزم ہے وہ کولٹ 19.3 سے لیا گیا ہے بات کریں اس کی قیمت کی تو آئیو ایف پسٹل کی قیمت ایک لاکھ سے لے کر ایک لاکھ تیس ہزار تک ویری کرتی ہے دوستو سب سے بڑی سمجھے آئیو ایف پسٹل میں ڈاؤن سائٹ فائر کرنے کی ہے مطلب اس کی بلٹ ہمیشہ نسانے پر نہ لگ کر تھوڑا نیچے ہٹ کرتی ہے اگر آپ 10 فیٹ پر کسی ٹارگیٹ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں تو لگ بگ آپ کو ایک فیٹ اپنے ایم پوائنٹ کو اوپر رکھنا پڑے گا ایکرویسی کے معاملے میں اس میں کچھ خاص نہیں ہے آئیو ایف نے ریوالور کی طلنا میں پسٹل میں کچھ زیادہ صدار نہیں کیے جہاں ریوالور کو مارک 4 تک اپڈیٹ کیا گیا تو وہاں پسٹل کو صرف مارک 2 تک بھائی جب آئیو ایف کو نکل کر کے ہی پسٹل بنانی تھی تو بریٹا یا گلوک کی کر لیے ہوتے دوستو میرا پرسنل ماننا ہے کہ آپ کو بہتر بننا ہے تو یا تو خود سب سے بہتر بنو یا کسی بہتر کی نکل کرنے لگو کچھ ایسا ہی ہمارے پڑوسی دیس پاکستان نے کیا وہاں 9 ایم ایم بریٹا اور گلوک کا درہ میڈ پسٹل بھی اتنا سٹیک اور اسموذ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسٹل پر 10 ہزار فائر کرنے کی گارنٹی تک دیتے ہیں اور قیمت بھی بہت ہی کم ہوتی ہے آئیو ایف پسٹل کے ڈیجائن کی بات کریں تو دوستو جہاں آج 92% پسٹل میں ریکوائل سپرنگ بیرل کے نیچے سیپریٹ دیا گیا ہوتا ہے جبکہ آسانی پسٹل میں بیرل کے اوپر ہوتا ہے مطلب بیرل سپرنگ کے اندر ہوتی ہے جس سے اس کی فائر سپیٹ کم اور لگاتار فائر کرنے کے سمیہ ادھکان سمیہ سلائیڈر اٹک جاتا ہے اس کی بیرل 6 گروپس ہونے سے 20 میٹر رینج میں پینیٹریشن تو اچھا خاصہ دیتی ہے بات کریں اس کی میگزین کی تو آئیو ایف 8 راؤنڈ کی میگزین پروائیڈ کراتی ہے جس میں آپ 6 یا 7 راؤنڈ آسانی سے ڈال سکتے ہیں دوستو لوگ پسٹل کو کیوں اتنا پسند کرتے ہیں اتر بہت آسان سا ہوتا ہے جس سے آپ بھی سہمت ہوں گی پہلا پسٹل کو کیری کرنا آسان ہوتا ہے دوسرا پسٹل کا ریٹ آف فائر زیادہ ہوتا ہے تیسرا پسٹل کی بولٹ پاورفول ہوتی ہے جو اچھا خاصہ ڈیمیج دینے میں سکچھم ہوتی ہے پسٹل میں ایک بار میں زیادہ راؤنڈ کیری کر سکتے ہیں چوتھا اگر لک کی بات کریں تو یوباؤں کی پہلی پسند پسٹل ہی ہوتی ہے آئیو ایف نے اپنی مارک ٹو پسٹل میں اوپن ہیمر دے کر کچھ رہات تو دی ہے پرانتو ریل لائف میں اس کا کوئی کام نہیں اگر کوئی انسان گبرہات میں ہیمر لوٹ کر کر فائر کرنا چاہتا ہے تو وہ سنگل ہینڈ سے لوٹ کر کر فائر نہیں کر سکتا جو آئیو ایف پسٹل کا بگیسٹ ڈرو بیک ہے ہاں اگر آئیو ایف اوپن ہیمر کے ساتھ ساتھ ڈبل ایکشن کر دیتا تو کہانی کچھ اور ہی ہوتی دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی جرور کمنٹ کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت